ایک اور جہاں بی جی پی اروند کیجریوال سرکار پر ناکامیوں کے عاروپ مہڑ رہی ہے وہیں آج کیجریوال کے لیے عدالت سے بھی مصیبت بڑھانے والی ایک خبر آئی زیادہ چنابی خر سے جڑی ایک یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے ڈلی کے سی ایم اروند کیجریوال اور قانون منطری سومنات بھارتی کو نوٹس جاری کر دیا ہے نوٹس نمبر ایک سی ام پت پر رہتے ہوئے دھرنے پر کیوں بیٹھے کیجریوال نوٹس نمبر دو رین بسیروں میں تھنڈ سے کیوں ہوئی ایک سو اکیاسی لوگوں کی موت نوٹس نمبر تین چناب میں تین سیمہ سے زیادہ کیوں کیا خرچ محض ایک مہینے پرانی کیجریوال سرکار کا وپخش کے حملوں اور پارٹی کے باغیوں سے تو لگاتار سامنا ہو ہی رہا ہے اوپر سے مہینے بھر کے اندر ایک کے بعد ایک سپریم پورٹ سے لے کر ہائی کورٹ کے نوٹسوں کی بوشہار نے کیجریوال کی مشکلے اور بڑھا دی ہیں نوٹس کے جال میں فسے کیجریوال کو سب سے دازہ نوٹس دلی ہائی کورٹ سے ملا ہے دلی ہائی کورٹ نے چنابی خرج کو لے کر دلی کے سیم اربند کیجریوال اور قانون منطری سومنات بھارتی کو نوٹس بھیج کر چوبیس فروری تک جواب مانگا ہے دلی ہائی کورٹ نے دونوں نیتاؤں کو یہ نوٹس بی جے پی نیتا بیجیندر گپتہ اور آرتی مہرہ کے اس یاچی کا پر پھیجا ہے جس میں کیجریوال اور سومنات بھارتی پر آروپ لگا ہے کہ چناب پرچار کے دوران دونوں نیتاؤں نے جنتر منطر پر ہوئے ایک میوزیکل کنسٹ میں تہسیما سے زیادہ خرج کیا تھا جب انہوں نے پیٹیشن کا جواب دیا اس الیکشن کمیشن کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لگ وقت پندرہ لاکھ خرچ کیا ہے اس کے انسار بھی پانچ پانچ لاکھ روپیہ تینوں امیدواروں میں باٹا جائے تو بھی چار لاکھ سے بڑھ کر کے وہ نو لاکھ ہو جاتا ہے اور جبکہ انہوں نے صرف چار لاکھ روپیہ اپنے ہاں خرچ میں دکھایا بی جے پی کا آروپ ہے کہ جب چناؤ آیوگ نے ویدھان صفحہ چناؤ کے لیے پرتیک امیدواروں کے لیے چناؤ پر چودہ لاکھ کی رقم خرچ کرنے کی سیما تائی کی تھی لیکن بی جے پی نیتاؤں کا آروپ ہے کہ پرچار کے دوران آپ کے دونوں نیتاؤں نے اٹھارہ سے بیس لاکھ روپیہ خرچ کیے ہیں جس کی جانچ ہونی چاہیے اگر کیجریوال اور سومنات پر یہ آروپ صحیح پائے جاتے ہیں تو نہ صرف ان کا چناؤ رکھ ہو سکتا ہے بلکہ اگلے چھ سال تک ان کی چناؤ لڑنے پر بھی پابندی لگ سکتی ہے بسے مہینے بھر کے اندر کیجریوال اور ان کی سرکار کو ملا یہ کوئی پہلا نوٹس نہیں ہے کچھ ہی دنوں پہلے سپریم کورٹ نے ریل بھون کے باہر کیجریوال کے دھرنے کو لے کر انہیں نوٹس دیا تھا سپریم کورٹ نے چوبیس جنوری کو مکہ منتری کیجریوال کو نوٹس دیتے ہوئے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا بطور سیم ان کا اس طرح دھرنے پر بیٹھنا جائز تھا کہجریوال سرکار سپریم کورٹ کے اس نوٹس کا جواب دینے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ کورٹ کے گلیارے سے ان کی سرکار کو ایک اور زوردار پھٹکار لگی پھٹکار دلی ہائی کورٹ سے لگی تھی اور ماملہ تھا دلی میں تھنڈ سے ہو رہی لگاتار موت کا اربین کجریوال اور ان کی پارٹی کی مشکل یہ ہے کہ جب بھی کچھ کرتے ہیں بیوادوں میں ہوتے ہیں کبھی بیواد انجانے میں کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی جان بجھ کر کھڑے کی جاتے ہیں ایسے میں جب دلی کے عدالتیں ایک ایک کر نوٹس جاری کر رہی ہیں ان کا سیاسی جواب تو آسان ہے لیکن عدالتوں کے سوالوں کا جواب دینا اربین کجریوال اور ان کی پارٹی کے لیے آسان نہیں ہوگا